السلام علیکم عزیز دالبات آج ہمارے بھی جماعت کی اسلامیت کا سبق نمبر دو روزے کی فضیلت اور معاشرتی اسرات کا حصہ دوم پڑھیں گے پہلے لیکچر میں ہم نے روزے کی لفظی معنی اس کی اسطلاحی تاریف اور روزے کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم پڑھیں گے روزے تار کے لئے دو خوشیاں حدیث شریف میں آتا ہے نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے تار کے لئے دو خوشیاں ہیں اس کے بعد روزے کی باقی عبادات سے زیادہ فضیلت کیوں ہیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک یہ کہ روزے دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے دوسری عبادات میں یہ وصف نہیں وہ کسی نہ کسی طرح دوسرے کے نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے لیکن روزہ ایک ایسی باتت ہے جس کا علم صرف روزے دار کو یا اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے اور اس میں ریاو نمائش کا دخل نہیں ہوتا دوسری وجہ روزے میں نفس کشی یعنی جسم کو نقصان تکلیف بھوک پیاس جو ہے وہ پیش آتی ہے اور صور صبر کرتا ہے جبکہ دوسری عبادتوں میں اپنے اوپر اتنا جبر نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنی مشکت ہوتی ہے اس کے بعد روزے کے معاشرتی اثرات سب سے پہلے تو روزہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے روزے دار میں پھر کیا ہے کہ دوسری کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے دوسروں کے لیے حمددی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے خواہشات پر کابو پانا سیکھ جاتا ہے روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے پھر روحانی پاکیزگی حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریاں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں سائیدان اس ریسرس کو پہنچے ہیں کہ اگر انسان سال میں کم از کم بیس پچیس دن سترہ سولہ گھنٹے اپنے پیٹ کو خائل رکھے گا تو بہت سی بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ انسان روزے دار کم از کم غزہ پر اقتفا کرنا آ جاتا ہے اس کو کنات جیسی صفت پیدا ہو جاتی ہے کم پر راضی ہونا سیکھ جاتا ہے اور سب سے اہم صفت کہ اللہ تعالیٰ روزے دار سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ایک سچے مسلمان کا اصل مقصد ہے اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے ایک مطبع موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ جب میں اور آپ ہم کلام ہوتے ہیں تو آپ کے اور میرے درمیان کوئی پردہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب ہم آپس میں ہم کلام ہوتے ہیں تو ہمارے درمیان ستر ہزار پردے ہوتے ہیں جبکہ میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزہ رکھے گی تو روزے دار اور میرے درمیان افطار کے وقت کوئی پردہ نہیں ہوگا تو روزے دار کے لئے کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے اور پھر اس کے علاوہ کہ جب دن بھر برائیوں سے وہ بچا رہتا ہے تو اس سے معاشرے کی برائیاں دور ہو جاتی ہیں معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے لیکن اگر روزہ رکھنے سے یہ صفات پیدا نہیں ہوتی تو پھر ہم روزے کے حقیقی مقصد سے لا پرواہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا حاصل یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمان اللہ کو رازی کرتے ہیں بلکہ باہر میں خوبت و مساوات اور ہمدردی کے جذبات پروان چڑھتے ہیں روزے کے معاشرے پر انتہائی اچھی اثرات میں رتب ہوتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان اثرات کو صرف رمضان و مبارد تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ ہمارے رمضان کے اثرات سارے سال تک محیط ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ